السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے سبق نمبر پانچ کا سور السالحین سورن یہ کیا ہے؟ سورتن کی جمع ہے سورتن جمع سورن اس کا مطلب بدا ہے تصویر السالحین نیک لوگ نیک لوگوں کی تصویریں جمع ہے قال الشیطان شیطان نے کہا یعنی شیطان جو چال چل رہا تھا لوگوں کو بہگانے کی تو اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے لوگوں کے پاس جا کر کیا کہا کہ فَكَيْفَ حُزْنُكُمْ عَلَيْهِمْ حُزْنُن بولتا ہے غم کو فَكَيْفَ تو کیسا ہے حُزْنُكُمْ تمہارا غم عَلَيْهِمْ ان لوگوں کے تعلق سے یعنی جو شریف لوگ تھے اور یہ مر گئے تھے تو تمہیں غم ہو رہا ہوگا ان کے جانے کا ان کے مرنے کا تو تمہارا ان پر غم کیسا ہے قالو تو لوگوں نے جواب دیا شدید ان بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کی بھی آتے ہیں بہت زیادہ غمیں ہمیں تو قَالَ تو پھر شیطان نے پوچھا وَكَيْفَ اشْتِيَاقُكُمْ اِلَيْهِمْ اشْتِيَاقُن بولتے ہیں شوق کو یعنی ان سے ملاقات کا شوق ان کو دیکھنے کا شوق تو ایسا شوق وَكَيْفَ اور کیسا ہے اشْتِيَاقُكُمْ تمہارا شوق اِلَيْهِمْ ان کی جانب یا ان کے تعلق سے ان کی تعلق سے یا ان کی جانب بہت شوق ہے میں تو ان کو دیکھنے کا ان کے ملنے کا لیکن وہ تو جا چکے قَالَ شَيْطَان نے پھر کیا پٹی پڑھائی دیکھیں شیطان کے رائے وَلِمَادَ لَا تَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ لِمَادَ کیوں لَا تَنظُرُونَ تم سب نہیں دیکھتے ہو إِلَيْهِمْ ان کی جانب كُلَّ يَوْمٍ روزانہ کُلَّ مطلب ہر يَوْمٌ دِن تو تم ان کی جانب كُلَّ يَوْمٍ روزانہ قَالُو تو لوگوں نے کیا جواب دیا وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِقَ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وَكَيْفَ اور کیسا السَّبِيلُ رَاستَهُ اور کیا طریقہ ہو کیا راستہ ہو إِلَى ذَلِقَ اس چیز کی جانب ذَلِقَ کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے بلکہ إِلَى ذَلِقَ کا مطلب اس چیز کی جانب کہ بھئی ان کو دیکھنے کی جانب اس چیز کی جانب کیسا راستہ ہو کیا طریقہ ہو وَقَدْ مَا تُو وَقَدْ کا ترجمہ کریں گے ہم حالا کے حالا کے وہ سب تو مر چکے ہیں انتقال کر چکے ہیں وہ سب تو مر گئے ہیں تو پھر کیسے دیکھیں کیا طریقہ ہو قَالَ تو پھر شیطان نے یہاں پر ایک رائے دی دیکھو اِعْمَلُوا لَهُمْ عَمِلَ يَعْمَلُ کام کرنا بنانا تو اِعْمَلُوا فِحْلِ عَمْرِ بَنَا لَوْ لَهُمْ ان لوگوں کی سواراً تصویریں سواراً جمع ہے سورت ان کی کہ بنا لو ان لوگوں کی تصویریں وَنْزُرُوا اور دیکھو اِلَيْهَا ان کی جانب کُلَّ صَبَاحٍ ہر صُبَح صَبَاحٌ دیکھیں عربی میں دو لفظ یوز ہوتے ہیں صَبَاحٌ اور صُبْحٌ دونوں یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر صَبَاحٌ یوز ہوا ہے کُلَّ صَبَاحٍ ہر صُبَح اور دیکھو ان کی جانب ہر صُبَح روز آنا صُبَحْ صَویرے جو ہے ان کو دیکھو تو کیا ہوا وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأْيِ اِبْلِيسَ اُعْجِبَ يُعْجَبُ مجھول اس کا مطلب ہوتا ہے پسند آنا اچھا لگنا اُعْجِبَ النَّاسُ لوگوں کو پسند آئی لوگوں کو اچھی لگی بِرَأْيِ اِبْلِيسَ اُعْجِبَ جب بھی استعمال ہوگا باقی ساتھ استعمال ہوگا رَائِن رائے کو بولتے ہیں بِرَأْيِ اِبْلِيسَ اِبْلِيسَ کی رائے لوگوں کو اچھی لگی اِبْلِيسَ کی رائے لوگوں کو پسند آئی اِبْلِيسَ کی رائے وَصَوَّرُوا صَوَّرَ يُصَوِّرُو اس کا مطلب ہوتا ہے تصویر بنانا وصورو اور انہوں نے تصویر بنا لی کہ انہوں نے لوگوں نے السالحینہ نیک لوگوں کی اور انہوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی وکانو ینظرون الہا ذہی السوری کل یوم کانو ینظرون دیکھیں ماضی استمراری ہے اور وہ لوگ دیکھتے تھے کانو ینظرون اور وہ دیکھتے تھے الہا ذہی السوری ان تصویروں کی جانب یا ان تصویروں کو حاضر ہی کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے بلکہ ان کریں گے ان تصویروں کو وہ دیکھتے تھے روزانہ دیکھنے لگے دیکھتے تھے اور جب وہ ان کو دیکھتے رعا سے جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے اور جب وہ دیکھتے ان کو ذکرو تو وہ یاد کرتے اولائک السالحین ان نیک لوگوں کو اولائک کا ترجمہ ان نیک لوگوں کو ذکرو یاد کرنا تذکرہ کرنا اور جب وہ ان کو دیکھتے ہاں مطلب ان کو یعنی تصویروں کو دیکھتے تھے تو پھر وہ یاد کرتے تھے ان نیک لوگوں کو اس کے بعد کیسے کیسے بت پرستی پھیلی وقت سبق میں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں شتنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ